قراجائی حسار بزار پر حملے کا تاریخی واقعہ بھی دکھا گیا لیکن سارا کچھ تاریخی نہیں تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب قراجائی حسار بزار پر حملہ ہوا تو اس وقت عثمان بے اکیلہ کی فتح میں مصروف تھے اور جب چاہدار ڈاکوں نے پورے بزار میں لوٹ ماشروع کا دیتی تو ارحان بے ہی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مجھے امید ہے کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آبادت ہیں تو حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اور بہترین سی ویڈیو لے کر کرلوس عثمان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اکثر ویڈیو جو ہیں وہ کرلوس عثمان کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج بہت بہترین ویڈیو ہے جو قسط نمبر 157 آ رہی ہے تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے تو لازمی جو ہے وہ پیرو ویڈیو دیکھیں اور شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف قلوس عثمان قسط نمبر 117 میں کیا ہونے والا ہے علاؤدین گونچہ اور خلوہ میرا کو چاہدار تاتار سے کون بچائے گا اگر نہیں کوئی بچا پائے گا تو پھر علاؤدین بے کے ساتھ آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے کیسے ثابت ہوگا کہ احمد کو مرنے والا چاہدار تاتار ہے نہ کہ علاؤدین بے مرن ہاتون علاج کی گھر سے چلی گئی ہیں واپس کب آئیں گی ترکت کے حوالے سے بھی ایک خبر آ چکی ہے کو نور اور موران آگے کیسے عثمان بے کی مدد کریں گے مکیجہ کی علاقیوں جاندار اوگلو ابراہیم حاصل کر لے گا اور عثمان بے اس کو کیسے حاصل کریں گے علاؤدین بے اور گونچہ کی شادی کیسے ہوگی کیا اسی سیزن میں ہو سکتی ہے کیا کوئی نیا بازنتینی گونڈر دکھایا جائے گا آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹی لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کلوش اسمان بے فیس ٹو فیس دونوں کی طرف مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر جملے بھی کسے گئے لیکن کس طرح آخر میں ایسا ہوا جو ناظرین نے بھی نہیں سوچا تھا یعنی جندار اگلو ابراہیم کے بیٹے احمد کو مار دیا گیا اور اس کا الزام علاؤدین پہ ڈال دیا گیا کراجائی حسار بزار پر حملے کا تاریحی واقعہ بھی دکھا گیا لیکن سارا کچھ تاریحی نہیں تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کراجائی حسار بزار پر حملہ ہوا تو اس وقت عثمان بے اکیلہ کی فتح میں مصروف تھے اور جب چاودار ڈاکوں نے پورے بزار میں لوٹ مار شروع کا دی تھی تو اورہان بے ہی اپنے قلعے میں یعنی کراجائی حسار میں موجود تھے تو وہاں سے نکل کر ان کو جنگ میں شکستی تھی بارحل اگلی اپیسوڈ میں کیا اورہان بے اکیلے جائیں گے کیونکہ عثمان بے یقیناً علاؤدین بے کے معاملے میں پھنس چکے ہیں تو یقیناً اورہان بے اکیلے ہی جائیں گے باقی رہی بات تاریخی اعتبار سے تو تاریخی اعتبار سے اس وقت عثمان بے کسی قلعے کی فتح میں مصروف تو نہیں ہے لیکن چونکہ ڈرامے کی صورتحال ایسی ہے تو سارا تاریخی نامی دکھایا جائے تو ہماری حال میں کچھ غلط نہیں ہے اس میں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہوا ہے یقیناً اگلی اپیسوڈ میں اورہان بے ہی وہاں پر جائیں گے اور یقیناً ان ڈاکوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی چال چلی ہے یعنی الجیتوحان کے کہنے یا اپنے منصوبے کے مطابق ہی احمد کو مار ڈالا ہے جس سے تینوں امارات آپس میں لڑیں گی یقیناً عثمان بے نے جو آخری الفاظ بولے ہیں کہ اس کے آخر میں اس کے بعد جاندار بے قبیلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ضرور واپس آئیں گے انصاف کے لئے تب تک ہو سکتا ہے کہ عثمان بے کو کوئی وقت دیا جائے کہ وہ ثابت کر سکیں لیکن عثمان بے تب ہی ثابت کر پائیں گے اگر علاو دین بے ان کو ملیں گے ہمارے حال میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ علاو دین بے کو گرے میں لے لیا ہے چاہدار تتا نے اور یقیناً علاو دین کے پاس اتنے سپائی اور افراد موجود نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً چاہدار کبھی بھی علاو دین بے کو نہیں مانا چاہے گا بلکہ ان کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اب ہوگا یہ کہ علاو دین بے یہاں لڑنے کی برپور کوشش کریں گے لیکن چونکہ ان کے پاس سپائیوں کی تعداد بہت کم ہے تو یقیناً یہاں پکڑے جائیں گے اور علاو دین بے کے ساتھ ساتھ گونچا اور خلو فیرہ کو یقیناً چاہدار تتار اگواہ کر لے گا اور اپنے پاس قیدی بنا سکتا ہے اب چونکہ علاو دین بے ہتھیں چڑ جائیں گے چاہدار تتار کے تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ گونچا کو لے کر کہیں با گیا ہے اور وہ ہی قاتل ہے لیکن اسمان بے یقیناً ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں بازیاب کرنے کی برپور کوشش کی جائے گی اور جب بازیاب ہوں گے تو یقیناً مقدمہ چلے گا خلو فیرہ اور گونچا تو علاو دین بے کے حق میں باتیں کریں گی اس کے ساتھ ساتھ لاش کا معنیہ بھی یقیناً کیا جا سکتا ہے اگر جاندار اوگلو ابراہیم نے اجازت دی اگر جاندار اوگلو ابراہیم اجازت دیتے ہیں تو اس صورت میں اسمان بے جان جائیں گے کہ کس اتیار کے ساتھ احمد پر وار کیا گیا ہے اور یقیناً پھر ان کے پیچھے جائیں گے دوسری طرف چاہدار تتار کا اتنا بڑا اور تاریخی آگے کوئی واقعہ نہیں ہے یقیناً یہ ویلن آیا ہے کچھ اقساط کا مہمانی ہے جب اسمان بے اسے بکر لیں گے تو یقیناً وہ علاو دین کے حوالے سے ضرور بتائے گا کہ کس نے قتل کیا تھا احمد کو اس کے ساتھ ساتھ جو شخص خبر لے کر آیا ہے اور احمد کے ساتھ تھا لیکن آدمی تھا چاہدار تتار کا اس کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا اور یقیناً اگر وہ زندہ سلامت اسمان بے نے بکر لیا تو اس سے اگلوا سکتے ہیں کہ علاو دین بے بلکل معصوم ہیں بارحال علاو دین کا معاملہ ایک اگلی آنے والی قسط میں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا جو ہی یہ معاملہ حل ہوگا تو یقیناً علاو دین بے اور گونچہ کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک بار پھر یاکو بے کو موں کی کھانی پڑے گی ترگت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں مرن خاتون پر جیسا کہ مرن خاتون علاج کی گھر سے جا چکی ہیں اور مرن خاتون کا کتار ادا کرنے والی اداکارہ اصل زندگی میں مام بننے والی ہیں چونکہ ڈرامے میں مرن خاتون کو علاج کی گھر سے بیجا گیا ہے تو یقیناً ان کی واپسی سیزن سکس میں ہو سکتی ہے سیزن سکس بھی کیا اگر اورحان سیریز ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کی انٹری ممکن ہے کیونکہ تاریخی اعتبار سے کر دیکھا جائے تو پھر مرن خاتون کی وفات جلد ہو سکتی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انہیں سلجان ہاتون کی طرح سیزن سکس میں بھی تکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ارحان سیریز میں بھی وہ واپس آئیں ایسا ممکن ہے دوسری طرف کونور بے اور بوران ال بھی یقین جاندار اوگلو کے ساتھ مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ رہیں گے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ عثمان بے مکیجہ کلہ حاصل نہیں کر پائیں گے بلکہ کونور بے ہی حاصل کر پائیں گے لیکن اس سے پہلے جاندار اوگلو عثمان بے پر کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس حملے کو ناکام بنائیں گے بوران الپ اور کونور بے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کونور بے یقین مکیجہ کلہ کو حاصل کر سکتے ہیں اور آگے چل کر چونکہ وہ کام ہی عثمان بے کے لئے اپنے طور پر کر رہے ہیں یقین ہے جب عثمان بے ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو پھر کلہ ان کے ویسے بھی حوالے کر دیا جائے گا اور سب جان جائیں گی کہ کونور اور بوران کبھی بھی عثمان بے سے الگ نہیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ برسہ کا تیک فور دکھایا تو جا سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے اس کے چانسز کم ہی لگتے ہیں زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ مکیجہ کلہ کا تیک فور یعنی بازندینی گوانر ہم آگے چل کر دیکھ سکتے ہیں اور اگلی اپیسوڈ میں بھی اسے دکھایا جا سکتا ہے اور چونکہ سیزن سکس بھی آئے گا تو اس صورت میں تو بورسہ کا محاصرہ ہمیں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا جائے گا اس لئے ہو سکتا ہے کہ سیزن فائف کی آخری قسط میں عثمان بے بورسہ کے محاصرے کے حوالے سے آلان کر دیں اس وقت کلوش اسمان میں بہت سے کردار واپس بھی آئے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں یقین ان اتنے کرداروں میں کیا ترگت کی انٹری ممکن ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتا جائیں کہ ترگت نے حال ہی میں بوزدہ کی رمضان سیریز میں حصہ لیا تھا اور وہ سیریز اب ختم ہو چکی ہے لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ترگت کی واپسی سیزن فائف میں ممکن نہیں ہے وہ اب بھی تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلوش اسمان سیزن فائف میں کلوش اسمان کو جوائن نہ کریں بہرہر کلوش اسمان کس نمبر 156 میں احمد نے ترگت کا نام لیا تھا وہ اس کا سپاہی تھا اسے محمد بوزدہ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ترگت کے بارے میں بالکل یادھانی رکھتے ہیں لیکن اسے لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے دوسرے طرف احمد کا کردار صرف ایک کسٹ کے لیے لیا گیا اس کا کردار علاو دین بے کو ایک بڑی مسئیبت میں بسا گیا لیکن اس کے ساتھ موئی موئی ہو گیا ناظرین یقینا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گئی ابھی آپ 156 اپیسوڈ بھی انجوائی کر رہی ہوں گے اور انشاءاللہ 157 میں جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی کسٹ ابھی جلدی ریلیز ہو جائے گی پچھلی کسٹ چونکہ عید کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی لیکن یہ کہ انشاءاللہ ٹائم پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو انجوائی کریں اور دیکھیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کارلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس فوراں پہنچ جائے اور ویڈیو آپ اپ ڈیٹ جو ہیں وہ کلوس اسمان کے حوالے سے دیکھ سکیں یقیناً اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور آپ کے فائدے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا جا سکے تو آپ اگر میرے ساتھ تاؤن کریں گے میری اصلاف ضائع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملے گی تو آپ کو بہت شکریہ کہنے میرے چینل کو دور سبسکرائب فرمائے اللہ حافظ